یہ ہو جائے تو میں بتا ہوں وَتّینِ وَالزَّيْتُون وَتّینِ وَاو کس کے لیے ہے؟ قسم کے لیے قسم ہے تین کی تین کسے کہتے ہیں؟ انجیر انجیر پتہ کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ وہ جو یہ بمپلی والے گول گول رسی میں ڈال کے بیش رہے ہوتے ہیں اسے انجیر کہتے ہیں قسم ہے انجیر کی والزیتون اور زیتون آلیو آئل جیسے کہتے ہیں اس کا درخت جو ہے نا زیتون مراز صرف تیل نہیں ہے بلکہ پورا زیتون درخت پھل اور اس کا تیل سب چیزیں اس میں داخل ہیں قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی وطوری سینین تور کہتے ہیں پہاڑ کو سینین اور سینہ وہ مقام جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا تھا اور اللہ تعالی وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے ظاہر ہے برکت والی جگہ ہے وطوری سینین اور سینین پہاڑ کی قسم وحاذ البلد اور قسم اس شہر کی بلد شہر کو کہتے ہیں کہتے ہیں بلاد مسلمہ مسلمانوں کے جو شہریں علاقے ہیں الامین امن والا امن والے شہر کی قسم لقد لام تاقید کے لئے قد کمانا تحقیق قد بھی آتا ہے تحقیق قد خلقنا بنایا ہم نے زربنا کی طرح ہے زربنا الانسان کس کو بنایا ہم نے بنایا انسان کو فی فی کا معنی سے میں احسنی تقویم احسن کمپیرٹیو ڈگری ارحم کی طرح دوسرے کے مقابلے میں زیادہ رحم کرنے والا احسن حسن سے نکلائے دوسرے کے مقابلے میں زیادہ حسین دیکھو ایک ہوتا ہے حسن حسن کسے کہتے ہیں حسن و جمال کو ایک ہوتا ہے حسین جس میں حسن پایا جائے سب سے زیادہ نہیں جس میں بس حسن پایا جائے سب سے زیادہ ہو یا نہ اس کے فرقی بڑھتا ہے اور ایک ہوتا ہے احسن دوسرے کے مقابلے میں زیادہ اور ایک ہوتا ہے حسن بہت زیادہ چاہے دوسرے سے زیادہ ہو یا نہ ہو فی نفسی ہی بہت زیادہ ہے اس میں یہ سب نام ہمارے اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں حسن بھائی کیا حال ہے آپ خیریت سے آپ صحیح ہے نا حسن بھائی کے پاس لوگ احسن بولتے ہیں احسن احسن کو میں نے کہا تھا حسین یہ حسن کی تصغیر ہے تصغیر کا ورڈ پتہ نہیں پہلے میں نے بتایا نہیں بتایا ایک چیز ہوتی ہے پھر بتاؤں گا انشاءاللہ جب کبھی یہ لفظ قرآن مجید میں آئے گا تو بتاؤں گا اچھا حسن حسین محسن یہ سب ایک جیسے الفاظ ہیں تو احسن ارحم کی طرح زیادہ حسین زیادہ اچھا زیادہ اندہ تقویم تقویم یہ تسبیش کی طرح ہے تسبیش مصدر تقویم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ایڈجس کرنا سیدھا کرنا قائم قائم سے نکلے قائم کسے کہتے ہیں جو آدمی کھڑا ہوتا ہے نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو قیام کی حالت کہلاتی نا قیام کیونکہ کھڑے ہیں کوئی بھی چیز کو سیدھا کرنا ایڈجس کرنا اس کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے تقویم کوئی بھی چیز تیڑی میڈی آپ کے پاس ہے آپ نے اس کو سلیق سترائی صفائی سے سیدھا کر دیا تیر جو تیڑے میڈے بنتے ہیں نا ان کو بھی ہتوڑے مار مار کے سیدھا کیا جاتا تھا اس کو بھی تقویم کا عمل کہتے ہیں تیر کو بالکل برابر کر دیا بنایا ہم نے انسان کو درست کرنے میں سب سے بہترین طریقے میں اس کا میں جب مفہوم بیتاؤں گا پھر یہ مطلب سنوے آگئے بنایا ہم نے انسان کو لفظی ترجمہ کیا ہوگا اس کو ترتیب دینے میں سب سے بہترین طریقے سے تو اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو ہم نے سب سے بہترین انداز میں بنایا ہے انسان کو ہم نے بنایا سب سے بہترین سب سے بہترین میں مقابلہ کسے ہے کمپیر کسے کے باقی کائنات کی ہر چیز سے کائنات میں کسی بھی چیز کو اتنا خوبصورت اتنا حسین اور ایسی ایڈجسمنٹ اس کی ہے کہ اس کے پارٹس کو بنانا اور اس کو ترتیب دینا جتنا انسان کا بہترین ترتیب ہے اتنی کسی بھی مخلوق کی نہیں فمہ فمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد رددناہو رد کمانا رد کرنا رددنا ضربنا کی طرح ہم نے رد کیا اس کو لوٹایا رد کرنا ریجیکٹ کر دینا مسترد کر دینا لوٹا دینا پھر ہم نے لوٹا دیا اس انسان کو اس فلا سافلین عربی میں سفل کہتے ہیں سفل نشبی علاقے کو ایک علو ہوتا ہے علو سے نکلائے اوپر اعلا اعلا کسے کہتے ہیں اوپر سب سے اوپر کو کیا کہتے ہیں اعلا علی اسی سے بھرتر علی کسے کہتے ہیں بھرتر اللہ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے نا علی اب یہ جو اعلا یہ علی سے نکلائے یہ لفظ ہے اعلا یو تھا اعلا یو یہ ارحمو کی طرح ہے یا نہیں ہے کمپیرٹیو ڈگری دوسرے کے مقابلے میں سب سے افضل برتر تو یہ پڑھا جاتا ہے اعلا اس کی اوپوزٹ آتی ہے اسفل دوسرے کے مقابلے میں سب سے پس ٹھیک ہے سب سے نیچے اعلا تو کمپیرٹیو ڈگری آلی آلیون زاربون کی طرح راحمون کی طرح راحم رحم کرنے والا آلی بلند مرتبے والا آلی کا مطلب دوسروں کے مقابلے میں بلند آلی کا مطلب بلند تو ایسا یہ سافل پست نیچے سافل کسے کہتے ہیں کوئی بھی چیز جو نیچے ہو اسفل کسی کے مقابلے میں جو نیچے ہے صحیح ہے نا اس کو اسفل کہیں گے تو اب اس کا مطلب سمجھیں ثُمَّا رَدَدَنَاهُ پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا اسفلہ سافلین سافل کی جمعیگی سافلین جتنی بھی پست چیزیں ہیں ان میں بھی سب سے پست مقام میں ہم نے انسان کو لوٹا دیا بنایا تو تھا سب سے بہدرین مگر گرا دیا اس کو ہم نے اس کو نیچہ کر دیا جتنی نیچ مخلوق ہے نا جتنی نیچے طبقے والی ہے ان میں بھی سب سے نیچے کر دیا ہم نے انسان ترجمہ اس کا یہ اس کا مطلب کیا ہے پھر بتاؤں گا میں پھر ہم نے لوٹا دیا انسان کو نچلے لوگوں میں بھی جنی جتنی نیچے کی مخلوق تھی نا وہ ساری سافلین ہیں ان میں بھی سب سے جو سب سے نیچے ہے نا وہ انسان کر دیا ہم نے گھٹیا کر دیا ہم نے اِلَّا سوائے الَّذِينَ آمَنُوا الْلُوْغُونَ کے جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کرتے رہے فَلَهُمْ فَا کا مطلب تو لَهُمْ ان کے لیے بھئی لَهُمْ آفِ السَّمَا وَاتِی اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان لَهُمْ کا مانا ان سب کے لیے تو ہے ان سب کے لیے اَجْرُهُمْ ان کا عجر ان سب کے لیے ان کا عجر ہے غَيْرُ مَمْنُونَ مَمْنُونَ مَقْطُوعُ کی طرح ہے مضروب مضروب کسے کہتے ہیں اس میں مفعول ہے نا جسے مارا جائے تو ممنون وہ چیز جو ختم ہو جاتی ہے ممنون ختم ہونے والی چیز غَيْرُ مَمْنُونَ ختم نہ ہونے والی چیز غیر کا مطلب غیر اس کا پوچڑ ہو جاتا ہے نا بھئی کھانا لاؤ تھنڈے کا علاوہ ہو تھنڈے کے علاوہ کھانا ہو کیا مطلب گرم ہی بچتا ہے نا پھر فَلَهُمْ تو ان کے لیے عجر ہے ان کا غیر و ممنون نہ ختم ہونے والا ترجمہ آ رہا ہے سمجھ میں ان کے لیے ان کا عجر ہے نہ ختم ہونے والی چیز کنٹینیو رہنے والا عجر غیر و ممنون ہمیشہ رہنے والا عجر فَمَا يُقَذِّبُكَ یہ کافر سے خطاب ہے پس تو نتیجہ یہ نکلا فَا ان سب مانے کے لیے آتی ہے نتیجہ نکلا مَا يُقَذِّبُكَ يُقَذِّبُ تقضیب مصدر تقضیب کا مانا جھٹلانا بھی آتا ہے اور جھوٹا بنانا بھی آتا ہے جھوٹ پر مجبور کرنا اس کو بھی تقضیب کہتے ہیں فَمَا پس کون ماں کا مطلب کون سی چیز ہے یُقَذِّبُكَ جس نے تجھے سوری جھوٹا بنانا نہیں جھوٹ لانے پر مجبور کرنا جھوٹ بولوانا کسی سے تقضیب کمانا کسی سچی بات کا انکار کرنا بھی ہے اور کسی سچی بات کے انکار پر مجبور کرنا بھی اس کو بھی تقضیب کہتے ہیں سچی بات کا انکار کرنا یا سچی بات کا انکار کروانا پس کون سی چیز ایسی ہے جس نے یُقَذِّبُكَ تجھے تجھ سے انکار کروایا کون سی چیز ایسی ہے جس نے تجھ سے انکار کروایا تجھے منکر بنایا بادو ان سب باتوں کے بعد ان تمام باتوں کے بعد کونسی ایسی چیز ہے دو تجھ سے انکار کروا رہی ہے بددین یوم جزا کا دین کسے کہتے ہیں مالک یومی دین گزرہ ہے نا کونسی چیز ایسی ہے بادو بادو کا مطلب ان سب باتوں کے بعد ان سب باتوں کے بعد تُو نے تین بھی دیکھ لی تُو نے زیتون بھی اللہ کا پیدا کردہ دیکھ لیا تجھے تیرے سامنے تور سینہ کی برکتیں اور وہ واقعات بھی ہیں تیرے سامنے تیرے سامنے مکہ جیسا مبارک شہر بھی اور اس کی برکتیں بھی ہیں اس میں جو دیکھتا ہے کہ کتنے لوگ حج کرتے ہیں اور کوئی فساد کوئی دہشتگردی کا واقعہ نہیں ہوتا جبکہ پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ یہاں فساد کرایا جائے لیکن جب یہاں داخل ہوتا ہے کوئی تو جو مارنے کی اجازت نہیں ہے اسے انسان قتل کرنا تو بہت دور کی بات سہرائی جانوروں کو پناہ مل جاتی ہے حرم میں جانور کا شکار نہیں کر سکتے آپ درخت نہیں اکھیڑ سکتے وہاں پہ تو یہ ساری نشانیاں تُو نے دیکھ لی اور یہ بھی دیکھ لیا کہ انسان کو کیسا اپنی قدرت کا شہکار بنایا ہے ان سب باتوں کے بعد کون سی چیز ہے تو تجھے انکار کرواتی ہے ان سب باتوں کے بعد بدین روز جزا کا یعنی ان سب باتوں کے بعد تو تجھے روز جزا پر ایمان لانا چاہیے کیسے لانا چاہیے کیوں لانا چاہیے ان باتوں میں روز جزا کا کیا تذکر ہے وہ میں تفسیر میں بتاؤں گا فَمَا يُقَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ آگے عَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاکِمِينَ کیمرے میں آ رہا ہے یہ اتنا چھوٹا چھوٹا نظر آ رہا ہے لوگوں سے بھی تم کہہ سکتے نہیں کہ بھئی لینس لگا کے بیٹھا کریں کیا خیال ہے آ کا مطلب کیا ہے کیا شکر ہے آپ نے بول دیا وہ بھی بہت منہنی سی آواز آئی تھی باریک سی ڈر تھا کہ پتہ نہیں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں کانفیڈنس سے نہیں کہا آپ نے آ کا مطلب کیا لئیسہ لئیسہ کا مطلب نہیں بتایا تو تھا نہیں بتایا پہلے چلیں یہ نیا لفظ آ گیا ہے لئیسہ کیا نہیں ہے لئیسہ کا مطلب کیا ہوتا ہے نہیں لئیس اللہ کیا اللہ نہیں ہے بی احکم الحاکمین تمام حاکمین میں سب سے زیادہ حاکم احکم کمپیرٹیو ارحم کی طرح حاکم کا مانا فیصلہ کرنا حاکم حکم عربی میں فیصلے کو کہتے ہیں تو حاکمین فیصلہ کرنے والوں میں کیا سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا اللہ نہیں ہے یہ سوال ہے کیا اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں یعنی اب اس کو یہاں سے ملائیں کہ ان سب باتوں کے بعد تمہیں کس چیز نے روز جزا کا منکر بنایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے جتنے فیصلہ کرنے والا ہے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے یہ تو اس کا ترجمہ ہوگی اس میں کوئی لفظ مشکل ہو یا کوئی گریمر کے لحاظ سے پس ان کے لئے عجر ہے نہ ختم ہونے والا یہ اللہ جو استثناء ہے یعنی اس کو جو خارج کیا ہے پیچھے سے کہ ہم نے انسان کو لوٹا دیا اسفلہ سافلین میں سب سے بتر بنا دیا ان لوگوں کو نہیں بنایا ان کو اصل حالت پر رہنے دیا جو ایمان لائے اور نیک عامال کی پھر آگے ایک نئی بات ہے ان کے بارے میں کہ ایک تو یہ کہ یہ اسفلہ سافلین میں نہیں ہے دوسری یہ کہ ان کے لئے عجر ہے ایسا عجر جو کبھی ختم نہیں ہوگا جنت میں جائیں گے اور اونچہ مقام مل جائے گا اس کی تفسیر میں انشاءاللہ یہ جو میں بتاؤں گے تو وہ جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گی نیچے سے مراد صرف زمین کی پستی نہیں مقام اور مرتبے کے لحاظ سے نیچے یہ ایک ورڈ بن جائے گا نیچلے طبقے میں سب سے نیچے کر دیا یہ تو اس کو ترجمہ کے لحاظ سے تھی بس کی تھوڑی میں تفسیر بتاتا ہوں انجیر زہتو ان کا تذکرہ کیوں آ رہا ہے اس میں سب سے نیچے کر دیا ملے سے انجیر کھائی ہے جو من سب سے انجیر کی اور ان سیر ہوتی ہے صار دیا ایک قسم یہ چیز کیوں خائے جاگ جائے گا اگر وہ شخص ہوتی ہے کانگولی تو میری اگر ہوتی ہے آپ کبھی انسی کو کسم دینا نہیں ہے ہم کہتے ہیں باہت کی کسم کبھی کہتے ہیں باہت کی کسم اگر وہ اگر اگر وہ ک�� خسم بیٹھان کی قسمیں نہیں ہوا ہے جب قسم کار رہے ہیں تو زائر ایسی چیزوں کی قسم کھٹائیں گے وہ بہت بھی آدھا قسم میں چیزیں ہیں تو تین چیزوں کی قسم کھٹائیں گے چار چیزیں ہیں تین سہتون تور سینین اور بلد امین یہ چار چیزیں ہیں ان چار میں کیا بناسبت ہے آپ اسے کوئی سانواری آپ جی بلد امین میں تور سینین بھی وہیں ہیں تور سینین تو شام میں بلد امین فلسطین جہاں بہت دور ہے مکہ تو اس سے بہت دور ہے اور یہ تین اور ضرور بلد امین میں پیدا نہیں ہوتے بلد امین میں پیدا نہیں مکہ تو ایسی دنچہ زمین ہے کالے سیاں پہاڑ ہے کچھ میں نہیں اگر وہاں اطاق کرنا ہوتا تو کوئی اسے کا رہتا ہی نہیں کمی میں نہیں بہتا تو تو میں بتاتا ہوں اس میں بناسبت کیا ہے چار چیزوں کی انا سب اٹھائی ہے جو انسان کے لئے مفید ہیں یہ چاہو اور چیزوں کو پیٹا کیا کس کے لئے انسان کے لئے اس سے انسان کی فضیلت کا پڑا چلتا ہے کہ انسان کے لئے انسان کی خلقہ نے کتنی بہترین چیزوں کو بنایا ہے اس کی حضاب میں اور اس کی تلقیم اس سے پڑا چلتا ہے کہ انسان کو باقیادا تو اس انسان کو دیزائن کیا گیا ہے یہاں کام محنو کی طرح نہیں ہے بلکہ عام محنو سے بلکل جدا اور مرتاس کر کے سب سے بہتری سانچے پر اٹھائی ہے اس کی یہ چاروں چیزیں مفید ہیں ان میں دو چیزوں کا تعلوم انسان کی جسمانی تلقی سے جائے اور دو کا تعلوم انسان کی روحانی تلقی سے انجیر اور زیبون جسم کے لئے مفید اور یہ جسم کی جزا ہے روح کی جزا کے لئے مکہ اور توریسی عام کیونکہ روح کی جزا کیا ہے بتایا میں جبلی علیہ السلام کو روح کیوں کہتے ہیں وحیرے کراتے ہیں تو روح کی نظر کیا ہے فعید اللہ کا پیغام واللہ کا پیغام مکہ میں نامل دعا اور سوڑے دور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ علیہ السلام کے لئے یہ دو جگہ اس لحاظ سے انتہائی اپارت جنی ہے کہ ان دونوں جگہ سے براہراست انسان کو ہدایہ کے لئے ہیں روحانی خوراق کے لئے ہیں تو جسمانی خوراق میں ان دونوں خوراق جیسی خوراق نہیں ہیں اور روحانی خوراق میں تو انسان کو روحانی تنکی کی لئے کوئی چیتری مکہ اور کوئی زینہ سے کیلئے اتنی گئی جانے کی یہ آیت تک ناظر کی تو مکہ میں ناظر کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدینہ میں ہجرت ہی بھی بھی بناتا ہے سمجھے تو اس وقت تک تو وہی کہاں ناظر ہوتی بھی مکہ بھی ناظر ہوتی بھی مکہ بھی ناظر ہوتی بھی مکہی صورتی بھی تو یہ چاہو کچھ چیزوں کا مناسبت سمجھنا ہو گئی لوگ عطابوں کس سے ہے جسمانی جسمانی اور لوگ عطابوں روحانی حضرت سے یہ ہے سب کچھ اس کے لئے مکہ کس کے لئے انسان کے لئے سائے رہے ہمارے لئے ہیں اگر انسان دنیا میں نہ آتا پھر کیا مکہ کیا مدینہ کیا پھولیسی کا مشمنہ ہوتا ہے تو سب انسان کی روحانی تعمی کیلئے اللہ نے ایک شہر کو اپنا شہر بنایا اور اس میں اپنا گھر بنایا اس لئے وجہ سے مکہ کو اللہ کا شہر کھا جاتا ہے اور مدینہ کو نبی کا شہر کھا جاتا ہے دونوں کی اپنی وضیلت کی ایک اللہ کا شہر اور ایک نبی کا شہر اللہ کی مہمبر کا شہر کیونکہ اللہ کا نبی کا فضیعت ہے اس لئے اللہ کی شہر کو نبی کی شہر کو سب سے افضل جگہ کونسی ہے مکہ اس کے بعد نبینہ اس کی حدیث سے بھی تائید ہوتی ہے حصہ اللہﷺ کے فضل جس نے پیدلہ میں حرام میں ایک نماز پڑی ایک لاکھ نمازوں کا سواں کردئے اور جس نے فسید نبوی میں پڑی اس کو پچاس ہزار نبوی کا سواں کردئے کیونکہ پیدلہ حرام کی نظبت اللہ کی طرف پر اور وسید نبوی کی نظبت حبی کی طرف ہے تو اسی طرح تیسلہ جو فصیلت ہے جس کی بہت زیادہ فصیلت ہے بہت مقدس قرص شام کہ وہ بھی میں ہماروں کا فصیلت دے گی وہاں ہی نماز کا فصیلت ہے تو یہ جو ہے ان چار چیزوں کی مصم اٹھا کے اللہ نے کیا فرمایا کہ ہمیں انسان کو بہترین سانچے میں ڈھا رہا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہی کسی مصم اٹھائی لاتی ہے تو وہ انگلہ جب ہی کسی مصم اٹھائی لاتی ہے تو وہ ہی کسی مصم دلیل ہوتی ہے اس دلیل کی جو بات میں سکتی ہے تو ہمیں تلاش کرنا پڑتا ہے کہ یہ دلیل کیسے ہوئی ان چار چیزوں سے ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ انسان کو بہترین سانچے میں ڈھا رہے گیا بھئی ایسے پتا چلتا ہے کہ انسان جانبروں کی روحانی دلقی کے لیے تو اللہ نے کوئی مقدامی نہیں کیا اور روحانی دلقی نہ ہو تو ہم اس کو تشویر کی صدر جانبر ہیں جانبر کو جانبر کہتے اس بھی ہے کہ اس کی تربیر پہزی کا کوئی انتظام نہیں ہے جیسے چائے کریں جیسے چائے سے دلیل کی طرح ہوئی ہے ہی نہیں ہے اور انسان کی پہچاندی سے ہے طہارت صفائی آدھا بیٹی جی دیئے نا پا امم خالہ مان چچا امام صاحب مفتی صاحب نمازی بھائی تبدیلی بھائی خانکاری بھائی یہ سارے رشتے ہوتے ہیں نا سوسرالی سالہ دیکھے نا یہ سارے کیا ہوتے ہیں بھائی اس سے اچھے کریں بسم اللہ یہ رشتہ آ رہا ہے جانے رکھتے ہیں آپ کو بھولیا آپ کو بھولتا ہے آپ پتہ ہی نہیں مطلباتا لیکن آپ کو بھی بھولیا تھا تھوڑے دیں تو یہ سارے کا تہذیب سب کچھ سیکھی ہے کس کے ذریعے سیکھی ہے وحی کے ذریعے سیکھی ہے اور فورا کے انسان کی انسان کی فورا زہتون اور اندیر جیسی نفیز چیزیں ہیں میں بھی بتاؤں ہوں وہ مطلباتا ہے یہ ہوتا ہے اور جانے رکھتے ہیں خاص موس بھولے بھٹی ماتب فلکے پھٹی ماتب جیاب گلاوا نامی ماتب اگر گلاوا نامی تو بھی کوئی اچھی فرہ پیئے سمجھ رہے ہیں اور چیٹڑے بلی کہتا کہ اے تو کنی جنہی چیٹڑوں خادشوں سے رہے ہیں تو انسان کی جو فورا نفیز فورا کے تو ظاہر نفیز فورا منافود اس کی علامت نہیں یہ ہے بڑا نفیز تمام نفیز میں اس کو بہترین سانچے میں اٹھالا گیا ہے حسن و جمال اس کو ماتی لحاظ سے نہیں زیادہ دیا گیا اور روحانی لحاظ سے بھی حسن و جمال اس میں ہر ہر چیز انسان کی بہتر ہے ہر بہتر مثال کے طور پر ہم چانوروں کو اگر دیکھیں سب سے بڑا آئے ہیں چانوروں میں دن ہوتی ہیں انسان کو اللہ نے دن میں مری لگتی ہے جان کر جبنوں کے پل چلتے ہیں چار پون پر چلتے ہیں انسان سنگھا کھڑیوں پر چلتے ہیں یہ بھی تعلی ہیں بڑھتری ہیں سمجھے رہے ہیں ایسے چلتے ہیں سنگھا انسان کی چالتے ہیں بہت اچھی بہتر انسان کے نریف مریب ہے اس کی چالتے ہیں دن سے رڑکا ہوگا آپ نے کچھ اڑک چلال مان کے جمناسٹک کی طرح دوسرے طرح پتہ چلتے ہیں جمناسٹک والے اور لگونوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے کیونکہ کمال نہیں آپ سے آنے بارنا اور ٹھول کرنا ایسے پرزش کے حد تک تو ٹھیک ہے پرنا یہ انسان کے لئے پسندیدہ چال نہیں ہے انسان کی تو اللہ نے چاہ کرنا اس کے چلنے کا اسٹائیل نہیں ہے بہتر صورت میں کسی چانر کا ایسا نہیں ہے انسان کی تو body language ہے بات کرنے کا اسٹائیل اسی چانر کے پاس بات کرنے کا اسٹائیل نہیں ہے کبھی آپ نے کہا بیلی ایسے کر کے بیٹی کر رہا کرنے کا دیرہا سوچ لیں بچوں کی اس نبتل کے بارے میں بچے جہاں رکھے ہیں بلہ بلانا چھان چھان کے ہاتھ ہے کہ بچے کھانے جو بلہاں رکھے ہیں سوچ لیں دیرہاں body language لاما ایک بار سوچتے تھے تو ایفنے چھے رکھے ہیں بھئی لاما ایک بار جب سوچتے تھے تو مکہ جانا رکھے ہیں کہتے ہیں سوچ تو انسان کی پاس جیت کا جو اسٹائیل ہے یہ پڑھا تیرے نشی ہیں لوگ ایدھر اسٹائیلوں پہ آشی بجاب ہیں کچھ بھی نہیں ہے پرسنیلٹی ہے ہی نہیں شخصیت ہی نہیں کال اکر اٹھا اور عجیب سا لیکن اسٹائیل بات کرنے کا اٹھائیل اسٹائیل میں آشی بجاب ہیں مردوں میں بھی اوردوں میں بھی ہر ایک بھی اللہ نے اٹھکا ہی انسان پہ یہ ساری چیزیں کسی ہیں اکسان پہ اکسان پہ ایک چلتا ہے یہاں سے آواز آتی ہے اس میں چلتا ہے پڑھوڑ ہوئی پڑھوڑ پڑھوڑ یہاں سے آواز آتی ہے یہاں سے آواز آتی ہے پڑھوڑ بٹن دب گئے چلیں دوبارہ ریکارڈ تو ہو رہا ہے نا اچھا تو اسی طرح بولنا یعنی سانچے میں ڈھال لے کا مطلب سب سے بہترین جانور بولتے نہیں ہیں بیان بولتے تو ہیں بیان نہیں کرتے مخصوص آواز ہیں بخصوصی سے جتنا اشارہ کردیں کردیں انسان کو باقاعدہ اللہ نے قوتِ گویائی عطا فرمائی زاہری حسن انسان کے چہرے پہ جو رونک ہوتی ہے جانوروں پہ نہیں ہوتی ان کے بال ہوتے ہیں پورے جسم پہ بال ہوتے ہیں اگر وہ ٹریڈنگ کرنا شروع کریں تو سارہ دن یہی کرتے رہے ہیں بیٹھے گئے وہ سمجھ رہے ہیں نا تو پھر بھی وہ شائنگ نہیں آئے گی ایک صاحب مجھے کہنے لگے دیکھو یہ جو لوگ کہتے ہیں علماء کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ نے انسان کو حسین بنایا ہے تو ایک مرگی کا چوزہ پاس ان کے رکھا ہوتا ہے بڑا خوبصورت سے چوزہ نہیں چھوڑا سا گلابی رنگ کا تھا کہہ رہے ہیں یہ بھی تو کتنا خوبصورت ہے یہ کتنا خوبصورت ہے نا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اور ایک کالا کلوٹا حفشی جا رہا تھا ہمارے قریب سے اس کے کہا یہ یہ زیادہ خوبصورت ہے یہ چوزہ اتنا خوبصورت ہے میں نے کہا وہ کالا کلوٹا حفشی خوبصورت ہے یہ نہیں ہے خوبصورتی صرف ایک چیز کو نہیں کہتے ہیں کہ اس کے ملائم بال ہیں اور گلابی رنگ ہے تو یہ خوبصورت ایسا نہیں ہے کہہ رہے اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ کم خوبصورت میں نے کہا اس پہ آپ عاشق ہو سکتے ہوگی اس پہ کبھی عاشق نہیں ہوگی اور ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی اس پہ عاشق ہو جائے اس کی چال کو دیکھ کے اس کی طاقت اور قوت کو دیکھ کے اس کے بولنے کے انداز کو دیکھ کے مگر اس چوزے پہ کوئی عاشق نہیں ہوگا ایسی اچھا لگ رہا ہے بھائی رکھو تو انسان جو ہے نا سب سے زیادہ حسین ہے اس پر ایک دلچسپ واقعہ بھی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور کی بات ہے کہ غالباً خلیفہ منصور تھا اس نے اپنی بیوی سے اس کا جھگڑا ہوا تو اس نے یوں کہا کہ اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہیں ہے تو تجھے تین طلاقیں چاند سے زیادہ اگر تو حسین نہیں ہے تو تجھے تین طلاقیں بیوی پردہ کر کے بیٹھ گئی کہ چاند سے زیادہ کون حسین ہو سکتا ہے چاند کے تو حسن کی مثالیں دی جاتی ہیں نا تو لہذا مجھے تو طلاق ہو گئی وہ بچارہ پریشان ہوا جذبات میں اس نے یہ کہہ دیا تھا بڑے بڑے علماء مفتیوں کے پاس گیا سب نے یہی فتوہ دیا کہ بیوی حرام ہو گئی کیونکہ چاند سب سے حسین ہے امام ابو حنیفہ کے ایک شاگرت بیٹھے ہوئے تھے غالباً امام یوسف تھے تو وہ بھی ان علماء کی جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے تو خلیفہ نے کہا ان سے پوچھو کہ یہ بڑے فقی ہیں جیسے امام ابو حنیفہ کا دماغ بہت تیز شلتا تھا نا بہت تیز ایسے ہی ان کے شاگردوں کا بھی کیونکہ انہوں نے بقاعدہ فقہ سیکھا تھا امام ابو یوسف تھے یا کوئی اور شاگرد ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ طلاق نہیں ہوئی ہے کیونکہ تمہاری بیوی چاند سے زیادہ حسین ہے سوال بھئی آپ نے کہا میری بیوی کو دیکھا ہے اور اتنے غور سے دیکھا ہے کہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ چاند سے زیادہ حسین ہے یا ستار بھئی کی بیوی یا غفار بھئی کی بیوی سے بھی زیادہ حسین ہے آپ کو سب پتا ہے بھئی کیسے حسین ہے سب علماء کو اشکال ہوا تو انہوں نے فوراں یائے پڑی لقد خلقنا الانسانا یاہتنی کب ہم نے انسان کو سب سے حسین منائے یقینا انسان چاند سے زیادہ حسین ہے اور دلیل یہ تو قرآن میں ہے نا یہ تو ایمان لانا پڑے گا سب سے حسین ہے بیسے مشاہدے میں بھی دیکھا جائے چاند کا صرف ایک حسن ہے کہ وہ چمکتا ہے حسن صرف کسی ایک خصلت کا نام نہیں ہے لائٹیں بھی ہیڈ لائٹ بھی تو کتنی چمکتی ہے نا گاڑی کی ہیڈ لائٹ آپ کہیں یہ میں اس پر عاشق ہوں گا اپنی بیوی پر عاشق نہیں ہوں گا کیونکہ یہ ہیڈ لائٹ میری بیوی سے زیادہ حسین ہے بھئی کیوں حسین ہے اس کی تو نہ آنکھیں ہیں نہ پلکیں ہیں نہ آئی بروز ہیں کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس تو کس چیز پر لٹو ہو رہا ہے تو خالی لائٹوں پر تھوڑی لٹو ہوتا ہے انسان اور واقعہ تن نہیں ہوتا تو انسان کو جو اللہ نے حسن و جمال کا مرکب بنایا ہے چاہے بسورت سے بسورت بھی ہونا پھر بھی وہ دوسری مخلوق سے بہرحال افضل ہے اب میں یہ بتاتا ہوں کہ وطین وزیتون یہ تو دونوں بالکل واضح ہیں تور سینین اور بلد امین ان کی تو تشریح کی ضرورت نہیں صرف امین کی تھوڑی سی تشریح کروں گا کہ اس کو بلد امین اللہ نے کہا ہے باقی انجیر اور زیتون جو ہے نا یہ بہت نفیس ترین حل ہیں انجیر جتنے بھی مفسرین ہیں جب یہ انجیر کی تفسیر میں پھر انجیر کے خواست بیان کرتے ہیں تاکہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر ہو جائے اور پتا چلے کہ اللہ نے اس کی قسم کیوں اٹھائی ہے انجیر ایک ایسی چیز ہے جو بہت مقوی ہے بہت طاقتور ہے اور آپ کو پتا ہے طاقت کی جتنی چیزیں ہیں وہ موٹاپا لاتی ہیں ایسے ہی ہے نا بھئی طاقت آئے گی تو چروی آئی گی لیکن انجیر چروی نہیں پیدا کرتی آپ کو توانائی بھرپور ملتی ہے مگر موٹاپا نہیں ہے موٹاپا دنیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے ابھی تو آپ لوگ جوان ہیں نا جب موٹاپا آنا شروع ہوگا نا تو آپ پریشان ہوگے اس کو کنٹرول کیسے کرو کیونکہ موٹاپے کو کنٹرول کرنے کے لیے کھانا پینا چھوڑنا پڑتا ہے لوگ دنیا چھوڑنے کے لیے تیار ہیں کھانا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ زندگی کی لذت ختم ہو جائے گی ان کا خیال ہے کہ ہم پیدا کس کے لیے ہوئے ہیں کھانے ایک تو نقصان کھانا پینا چھوڑنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی یعنی زندگی کا ایک بہت بڑی نعمت چھن جاتی آپ پریز جگہ جگہ نہیں کھاؤ بس بھوکے رو دوسرا اس سے کمزوری بھی پیدا ہوتی ہے موٹا آدمی بھی اگر کھانا پینا چھوڑ دے موٹاپا تو اتنی سپیٹ سے کم نہیں ہوتا زیادہ ہوتا ہے اس کو بھی چکر آنا شروع ہو جائیں گے کمزوری تو ظاہر ہے کمزوری میں پھر دنیا کا کوئی بھی کام نہیں ہو پھر وہ کھاتا ہے پھر بھولتا ہے تو اقل مند لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھئی ایسی کھانا پینا نہ چھوڑو خورات تبدیل کر دو ایسی خورات کھاؤ کہ کھاؤ بھی خوب اس سے انرجی بھی خوب ملے مگر وہ نقصانات پیدا نہ ہوں جو کھانے پینے سے پیدا ہوتے ہیں اس کے لئے انجیر اور زیتون بہتری ایک کلو اچھی والا انجیر جو ہے نا اچھی والی انجیر میرے گھر پہنچا ہے آپ لوگ آپ سمجھ رہتے ہیں میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں میرے پاس رکھی ہوئی ہے میں انجیر ہر وقت گھر میں رکھتا ہوں مزاق کرنا ہوں آپ لوگوں سے میرا گلہ بہت بیٹھا ہوا ہے بولنے میں بڑی تحلیف ہو رہی ہے تو انجیر جو ہے نا پہلا فائدہ کیا ہوا طاقت طوانائی بھرپور ہے مگر چربی پیدا نہیں کرتی کولیسٹرول پیدا نہیں کرتی انجیر تیسری بات انجیر قبض نہیں ہونے دیتی خود بھی حضم ہوتی ہے اور جو کھایا ہوا ہے اس کو بھی حضم کرتی خوراک پیٹ میں ٹھہرتی نہیں ہے پیٹ ہلکا پھلکا رہتا ہے انسان کا اور نزلہ اور بلغم جن کے جمع ہوا اوسر میں یا سینے میں تو اس کو کاٹ کے باہر نکالتی آج کل دوکٹر دبائیں دیتے ہیں نا نزلے کی تو خوش کر دیتے ہیں اس سے نقصان ہوتا ہے انجیر کھانے سے کیا ہوتا ہے گلہ صاف ہو جاتا ہے اب آپ کہیں گے میرا کیوں نہیں صاف ہوتا میں تو انجیر کھاتا ہوں تو بھئی انجیر کھاتے ہیں لیکن صبح پتھان ہوتل کے دو پراتھے بھی تو کھائے ہوئے ہیں نا گھی میں تلے ہوئے تو اب چار دانے انجیر کھا لیا اور دوسری خورا گئیں وہی چل رہی ہیں تو پھر انجیر اس میں غائب ہو جاتی ہے جا کے تو یہ چیزیں جب فائدہ دیتی ہیں جب بھرپور طریقے سے کھائی جائیں اور نقصان لے چیزیں نہ کھائی جائیں سمجھ رہے ہیں دوسرا گلہ اس کی بھی خراب رہتا ہے اس میں پراتھوں کا بھی اتنا خصور نہیں ہے یہ جو سائنس پرابلم ہوتی ہے نا ناکیٹی یہ پرابلم ہے مجھے اس وجہ سے بھی تھوڑا گلہ بیٹھا رہتا ہے لیکن اس کا اگر تھوڑا سا پروپر میں علاج کروں تو ٹھیک بھی ہو جائے مگر علاج کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے چل رہا ہے چلنے جب اللہ نے کہے زیادہ تب یہ تھراب ہوئی تو پھر کر لیں گے ابھی تو حساب کتاب صحیح چل رہا ہے الحمدلیل تو دوسرا فائدہ سمجھ میں آ گیا تیسرا فائدہ دوسرا قبض ختم کرتی ہے تیسرا فائدہ بلغم کو اکھار دیتی ہے بلغم نہیں رہتا سینے میں گلے میں جن کو نزلے کی تکلیف رہتی ان کے لئے مفید چوتھا فائدہ اس کا یہ ہے پیٹ کے کیڑوں کے لئے بھی مفید ہے انجیر کھانے والے کے پیٹ میں کیڑے نہیں ہوتے آپ کہیں گے وہ تو ہمارے بھی نہیں ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے پیٹ میں بساوقات کیڑے ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنی غزہ کھاتے ہیں آدھی کیڑے کھا جاتے ہیں آدھی آپ کے لئے ہوتی ہے تو آپ کے جسم کو پھر خوراک لگتی نہیں ہے اب بات چل پڑی ہے تو پیٹ میں کیڑے ہونے کی کچھ علامتیں بھی بتا دوں صحیح ہے نا جو لوگ سوتے ہیں اور سوتے ہوئے میں ان کے موہ سے رال نکلتی ہے یہ رال نکلنا اس کی علامت ہوتی ہے کہ ان کے پیٹ میں کیڑے ہیں سمجھ رہے ہو بات کو اسی طرح جن کو پشاب بہت زیادہ آتا ہے تو بعض دفعہ تو شگر کی وجہ سے پشاب زیادہ آتا ہے اور بعض دفعہ بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں ان کا رات کو سوتے میں پشاب نکل جاتا ہے اور بڑوں کے پیٹ میں جن کے کیڑے ہوتے ہیں تو سوتے میں تو نہیں نکلتا لیکن ان کو سوتے ہوئے میں اٹھنا پڑتا ہے پشاب کرنے کے لئے سمجھ رہے ہیں بات کو اسی طرح پیٹ میں جب کیڑے ہوتے ہیں تو یہ دانت میں مسوروں میں بھی لعاب جمع ہوتا رہتا ہے ایسے لوگوں سوتے ہیں تو پھر وہ لعاب جس بچے کے سوتے ہوئے میں موز سے تھوک نکل رہا ہے سمجھ لو اس کے پیٹ میں انجیر پیٹ کے کیڑوں کیلئے بھی مفید ہے خون پیدا کرتی ہے جسم میں اچھا خیر اور بھی بہت سارے فضائل ہیں تو ہم کوئی قبلہ حکیم صاحب نہیں رہا ہے مطلب چلا رہے ہیں زیتون زیتون کی بھی بہت فضیلت ہے زیتون کی قرآن میں ایک اور جگہ پہ فضیلت نازل ہوئی ہے من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیہ اللہ نے اپنی نور کی مثال دی ہے اللہ نور السماوات والأرض مثل نوری کمشکات فیہا مصباح اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے اس کے نور کی مثال اس چراغ کی ہے جو تاکچے میں رکھا ہوا ہے اور وہ چراغ یوقدو اسے جلایا جاتا ہے من شجرت مبارکت ایک مبارک درخ سے اس چراغ کو جلایا جاتا ہے زیتونت جس درخ کا نام کیا ہے زیتون تو اللہ نے اس کو مبارک بھی کہا اور اس کا نام بھی لے لیا اور اپنے نور کی مثال اس چراغ سے دی جسے زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہے لا شرقیت ولا غربیہ وہ درخ جو نہ مشرقی جانب جھکاؤ ہے نہ مغربی جانب کیونکہ درخ کا جب ایک طرف جھکاؤ ہوتا ہے تو سورج کی کرنے پوری طرح نہیں پڑتی زیتون کو جب شدید گرمی لگتی ہے نا سورج کی کرنے پھر وہ درخ میں بہت طاقت ہوتی ہے اور اس میں تیل اچھا پیدا ہوتا ہے فرق ہوتا ہے نا زیتون زیتون کا بھی ایک کہاں کا زیتون ہے ایک کدھر کا زیتون ہے تو وہ زیتون جس کو بھرپور طریقے سے دھوپ لگی ہو وہ بہت اچھا پھلتا پھولتا ہے اس میں تیل بھی بہت اچھا پیدا ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ایسے تیل سے چراغ جلایا جائے اس چراغ کی جو روشنی ہے تو اللہ کا نور ایسا ہے اب کیا مطلب اللہ کا نور ایسے ہے پھر یہ انشاءاللہ اگلے اگلی کلاس میں کیونکہ وقت پورا ہو گیا ہے اگلی کلاس میں پھر انشاءاللہ اس نور کی بھی میں اس کو بھی کچھ ڈیفائن کروں گا اور اللہ نے پھر یہاں جو زیتون کی مثال دی ہے اس میں کیا فائدے ہیں کیا خاصیتیں اور یہ سب سن کے آپ کا زیتون کھانے کا دل کرے گا لیکن کھائیں گے پھر بھی نہیں کیونکہ میں نے جب یہ سب چیزیں پڑی تھی بہت پہلے تو میں بھی زیتون کے ڈبے کئی دفعہ خرید چکا ہوں اور وہ ڈبے کے ڈبے رکھ ہی رہتے ہیں کیونکہ ہم لوگ بچپن سے ان چیزوں کے عادی نہیں ہیں جس چیز کا انسان عادی نہیں ہوتا اس کو اپنی خوراک کا حصہ بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ عادت ڈالیں اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں امشاء اللہ یہ اگلی کلاس سبحانہ اللہ و بحمدی کا نشہدو اللہ اللہ علیہ و بحمدی